بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں آئی ووپ سب ٹھیک ہوں گے مزی میں ہوں گے اور اپنے ویکنڈ کو انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں آپ لوگ اسی طرح سے میرے ویلوگ کو پسند کرتے رہیں تینکیو سو مٹ بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اسی طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے مجھے آپ کے سپورٹ کے بہت ضرورت ہے تو چلیں آئیے آج آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا رات کھو ہم کوئی شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں پر مجھے نا یہ ایک ملٹی کنشنل رائس پکٹ ملا مطلب ملٹی برپرس کے لیے ہم اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے یہ ایک لے لیا اور اس کو مجھے کچن میں سٹ کرنا تھا تو بس پھر سنڈے کو ناشتے کے بعد میں نے اپنے ہزمینٹ سے کہا کہ مجھے اس کو ذرا فکس کر دیں تو بس وہ فکس کر رہی تو میں نے ویڈیو منا لی میں نے کچھ لے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ بہت اچھی بکٹ ہے مجھے اس کے لیے ہم اس میں کچھ بھی شیئر کرتی ہوں مجھے اس کے لیے ہم اس میں کچھ بھی شیئر کرتی ہوں اور دیکھیں اب یہ مطلب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے کتنے اچھے باکسز ہیں سائز کتنا اچھا ہے اس کا بس مجھے اس کے سائز بہت اچھا لگا ہے کیونکہ اس میں مجھے دالے رکھنی تھی تو اس لیے پھر میں نے یہ لیا تو یہ دیکھیں ایک الگ سے بھی باکس دیا ہے کہ اگر ہمیں مطلب دال ریفل کر لیتے ہیں اس میں اور پھر جب نکالنی ہو تو بٹن پریس کریں اور اس باکس میں ہم دال لے سکتے ہیں جتنی بھی میں کونٹیٹی میں چاہیے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بس ویسے آئی ہوپ مطلب ہیکس میں اور یوٹیوب پر سب نے دیکھا ہوگا تو میں نے بھی وہاں پر یہ دیکھا تھا لیکن پھر جب میں گئی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کچھ لینے جانا ہوتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں کچھ اور ہوتا ہے کہ ہمیں پلین کے حساب سے ایک لسٹ کے حساب سے یہ چاہیے لیکن ہمیں اور اتنی ایکسٹر چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ پھر وہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہماری ضرورت کیوں اور ہم لے لیں تو میں ساتھ بھی کل سیم کچھ اسی طرح سے ہوا تو پھر میں نے یہ لے لیا مجھے اچھا لگا تو یہ دیکھیں ابھی پورا فیکس ہو گیا ہے پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس میں ڈالیں بھی ڈال کرنا پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے اس کا پورا فل کتنا اچھا لگے گا بن کرنا تو بس پھر کل ہم رک گئے تھے چیزیں لینے نہ تو کچھ گروسری کا سامان بھی لینا تھا تو پھر وہ بھی ساتھ ساتھ لے لیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈالیں بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے یہ دیکھیں اس میں میں نے ثابت مصر مونگ اور ماش چینہ وائٹ لوبیا اور جو بڑا سیکشن اس میں رائس رکھ لیا تو کتنا اچھے سارے اس میں میں نے آگیا جتنے باکسز تھے وہ پھر فری ہو گئے اور سپیس بھی اتنی زیادہ اس میں نہیں لگی پھر بڑے اچھا مجھے یہ کنوینیٹ لگا یوز کرنے میں تو بس پہ میں نے اس تھانسے کچھ چیز ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ فوراں سے ہی اس کو لے لیا جائے تو یہ دیکھیں اس تھانسے یہ ایک باکس باکس تھا تو یہ بس بٹن پریس کر کے اور ہمیں جتنی بھی ریکوائیڈ ہوگی ڈال یا جو بھی چیز ہم اس کو لیزی لی نکال سکتے ہیں یہ بھی مجھے بہت اچھا ہے کہ اس میں فنکشن لگا اور سب سے اچھا یہ کام کی اس تھانکہ اگر کچھ کام کرنا ہونا تو پچھے بہت سا ہتنگ کرتے ہیں تو پس دونوں باہر کھیل رہے تھے تو ہم لوگ نے یہاں پر اس کو فیل کر لیا اس کے بعد پھر مجھے کچھن میں جانا تھا تو پھر میں نے ان سے بولا کہ چلنے سے یہ ٹھیک ہے آپ نے میری اتنے ہلپ کر دیا اور اس کے بعد پھر میں نے کچھن میں جانا تھا لنج کی تیاری کے لیے کیونکہ لنج کا ٹائم بھی آرہا تھا تو اس لیے پھر میں نے کچھن میں چلے گئی اور یہ دیکھئے ہیں یہ رائس کا ایک باکس ہے اس میں ہم نے پھر رائس رکھ گئے تو بہت ایزیلی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اگر میں کسی کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے لینا ہو تو اس کو آپ لیں میں نے اس کو تھوڑا سا یوز کر کے بھی دیکھا مجھے بہت اچھا لگا اس لیے پھر میں نے اس کو شیئر کیا آپ لوں کے ساتھ اس کے بعد اچھا یہ نا میرا کل کا ہے کل میں نے کڑی پکوڑا بنائی تھی اس کی منی ویڈیو آپ لوں کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ میرا ویلوگ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا اس لیے پھر میں نے سوچا تھا کہ آج آپ لوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے بس کڑی پکوڑے کے لیے اس طرح سے یہ لسانے درک اور پیاس تینوں کا ایک پیس بنا لیا تھا اور اس کو آئیل میں نے فرائی کر لیا تھا اسی طرح سے 2-3 منٹ کے لیے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ساری نکل جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر تھوڑا سا بھون بھی جائے اس کا یہ اس کا تھوڑا کلر چینج ہوا اس کے بعد پھر وہی مسائلیں جو ہم ڈالتے ہیں اس میں پھر اس نے نسخ دھوڑا یہ نمو ٹھائی کی جائے ریڈ ٹھائی پ آودڈر تھا دھنیا مسائل جالات ٹھیک ہے نا یہミ祥 مسائلہ كریہ پھر اتلالیں پھر اس کو پھولانے کچھ پھولانا ایک فماحہ آمی اس کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑا زیادہ پانی ڈالا تھا کیونکہ ہلتی کی ذرا سمیلنگ کرنی چاہیے اور مسالہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے تو وہاں پر وہ مسالہ ڈائی ہو رہا تھا اور یہاں میں نے یوگرٹ لیے وہ ہاپ کیجی سے زیادہ تھا تو بس مجھے مطلب زیادہ نہیں بنانی تھی کڑھی اس لیے پھر میں نے مطلب اپنے ریکوائیمنٹ کے حساب سے بس ہم لوگ دو ٹائم ایزلی کھا لینا کیونکہ ہم پراتھو کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بہت مزیگی لگتی ہے کڑھینا اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں میں نے دہی میں تقریباً ہاپ کو اپنا بیسن بھی ایڈ کیا تھا وہ میں مطلب ویڈیو نہیں اس کی پران سکی تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر کے پھر اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا کہ اس میں کوئی کوٹھلی نہ رہ جائے تو اس کے بعد پھر میں یہاں پر اپنا مسالہ چیک کر رہی تھی کہ میرا مسالہ اگر ہو گئے تو بس پھر میں وہ جو یوگرٹ اور بیسن ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو میرا مسالہ آپ دیکھیں بہت اچھا ہے تو بس اس میں میں نے پھر یہ دہی اور بیسن اس میں پھر ایڈ کر کے اور اس کو تھوڑا اچھی طرح سے چمل چلا دیا تھا کہ یہ مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور میں کڑھی بہت ساتھ بناتی ہوں بہت دیر تک بناتی ہوں اس لئے پھر میں اس میں پانی زیادہ ڈالتی ہوں تو بس پھر آپ یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا رہا ہے یہ میں یہاں پر بننا شروع ہو گئی تھی تو بس اس کو پھر میں نے چیک کیا چیک کر کے اور پھر میں نے پکوڑے ریڈی کرنا دے تو آپ پھر دیکھیں اس کا اوائل اوپر آنا شروع ہو گئے تو اس کے مطلب ہے کہ یہ نا بس اب فائنل ہے اور موسٹی ریڈی ہے تکری بننا اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا اور بننا تھا بھی تو اس وقت تک پھر میں نے اپنے پکوڑوں کے لئے مسائلہ ریڈی کیا سب سے پہلے میں نے یہاں پر پیاز لی پیاز کو میں نے چوب کر لیا تھا اور پھر اس کے اندر میں نے پیاز مطلب پکوڑوں میں بہت اچھی لگتی ہے تو بس ٹھائنا لازمی ہوتی ہے تو بس پھر اس کے بعد میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر پنک سالٹ ایڈ کیا اور ریڈ چیلی پاوڈر اس میں ایڈ کی تھی میں نے اور ہلدی میں اپنے پکوڑوں میں ایڈ کیوں کیونکہ اس سے جو پکوڑیں بہت زیرہ اور پھر اس میں زیرہ اور ہری میرچ ہری میرچ سے پھیک ڈالی تھی دھنیا اور باقی چیزیں ہوتی ہیں سارے اس میں چاٹھ مسائلوں میں ایڈ کیا اور پھر پکوڑیں فرائی کر کے میں نے اپنے کڑی میں ڈالی اور کڑی میں میں نے تڑکہ لگا دیا تھا وہ اس کا میں زیرے کا لال میرچ اور ساری سابت گول میرچ اور لیسن کا لگاتی ہوں بہت مزیگا لگتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ میری کڑی پھر ریڈی تھی تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میری جو کڑی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور میرا ویلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر میرا ویلوگ اچھا لگا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے لازم بتائیے گا کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور یہ دیکھیں میری ساسٹ ریڈی ریڈی ہو رہی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سے اچھا سا ویلوگ میرا آپ لوگ کو ملتا رہے گا تو یہ دیکھیں میری ریڈی جو ہے اور میرے یہ دیکھیں پکوڑیں کتنے اچھے مطلب پھولے پھولے سے لگ رہے ہیں کتنے اچھے وہ اسی لیے ہیں کہ میں نے اپنی کڑی میں ہلدی اٹ کی ہے ہلدی بھی تھی اور میٹھا سوڈا بھی تھا تو اس سے آپ کا پکوڑا کرسپی بھی بہت بنتا ہے اتنا یمی ہوتے کہ دل کرتا ہے اور اب یہ گئن گئیں میں اس کو بناتے مناتے 3-4 تمہیں مست ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اب یہاں پر میں اولسی آئل میں پہلے میتھی دانے کا تڑکہ لگایا تھا اور اس کو اچھی طرح سے جب وہ پک گئی میتھی دانا تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں لیسن ڈالا تھا تو اس کے تڑکے کے بعد میں یہ کڑی پلکڑ ریڈی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور اگر میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو مجھے لازمی آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں آپ لوگ میرے ویلوگر دیکھتے ہیں کمپلیٹ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے مجھا آپ لوگوں کے سپورٹ کر رہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویلوگ میں پھر ملیں گے اللہ حافظ